جو دوست ٹیرس گارڈنگ کرتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اپنی ٹیرس گارڈنگ کرنے کے لئے ہمیں سب سے مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اپنی ٹیرس کو منٹین کرنا ہوتا ہے اپنے پلانٹس کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھنا اور اپنے ٹیرس گارڈنگ کو جو ہے وہ صفائی رکھنا اس کو صاف رکھنا ایک کافی مشکل کام ہے مجھے تو یہ بہت ہی مشکل کام لگتا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے کے کومیٹ باکس میں کہ آپ اپنے ٹیرس کو کس طرح منٹین رکھتے ہیں اسلام کو دوستو میں ہوں عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فارما گارڈنگ چینل ویلکم ہے ہمارے چینل پر دوستو ہمیشہ کی طرح ہم اس بار بھی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حضر ہیں اور امیر کرتا ہوں کہ آپ سب بھی کھیری سے ہوں گے اور بہت اچھے انداز سے اپنی ٹیرس گارڈنگ کر رہے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو دوستو جو ہے ٹیرس کے اوپر اپنے پلانٹس کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھنا کچھ پلانٹس ہمارے شیڈی ایریاں میں رکھنے والے ہوتے ہیں کچھ پلانٹس ہمارے جو فلی جو سن میں رکھنے ہوتے ہیں تو یہ اس بات کا بہت ہی خیار رکھا جاتا ہے ورنہ آپ کا جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ڈیمج ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں پہ ایک ٹیرس گارڈ بنا ہوا ہے تو یہ سارے ہی سیمڈ پورٹس پڑے ہوئے ہیں کچھ ہمارے مٹی کے پورٹس بھی ہیں لیکن مٹی کے پورٹس ہم کم ہی یوز کرتے ہیں زیادہ ہم سیمڈ پورٹس بنائے ہوئے ہیں میں نے کافی سارے تو وہ ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو سارے سارے ہمارے فلاورنگ پلانٹ بھی سیمڈ پورٹس میں لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمڈ پورٹ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے ہم نے یہ پورٹکولا کا پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور کافی ہیوی فلاورنگ اس میں ہو رہی ہے تو دوستو اس کو منٹین کرنا اس کی صفائی سے توترائی کرنا بہت ہی کافی ڈیفیکلٹ کام ہے یہ ہم نے ابھی کل ہی اس کو لگایا ہے اور رات جو ہے بارش ہو گئی تو اس کے اوپر ایک میری مکمل سیریس چل رہی ہے ریسٹ کے پلانٹ کے اوپر جو ہمارے ففٹی پلانٹ ہمارے تیار ہوں گے تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی کمپلیٹ آئے گی اور یہ ساتھ ہم نے کچھ کٹنگز بھی لگائی ہوئی ہیں جو کہ ہماری مجھے فل امید ہے کہ یہ ہمیں کامیاب ریزلٹ ملے گا کیونکہ جیسے ہی میں نے اس کو لگایا نیکسٹ ڈی ہماری جو ہے اوپر بارش ہو گئی اور جس کے وجہ سے کافی نمی بنی ہوئی ہے اور نمی میں جو ہے وہ کٹنگز بہت ہی آپ کو ریزلٹ اس کا اچھا ملتا ہے یہ ہمارے پاس منی پلانٹ لگا ہوئے منی پلانٹ کی گروت بھی فیلحال اچھی جا رہی ہے لیکن اس کے پورٹ میں تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے سائٹ سے اس کو میں صحیح کروں گا تو اس کی بھی جو ہے کافی اچھی ہیلتھ ہے اور کافی اچھا ریزلٹ ہمیں مل رہا ہے یہ ہمارا بنانا پلانٹ لگا ہوا ہے ساتھ ہمارے جو ہینگنگ باسکٹ ہیں وہ بھی ہماری پڑی ہوئی ہیں اس میں ہم نے اسپیرگس کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جو کہ کافی ہمارے پرانے پلانٹ ہیں اور ان میں سیڈ چھوٹا بنا پنتا ہے جو کہ لگا بھی ہوا ہے ساتھ ہی ہمارے الویرہ کا پلانٹ ہے تو اس طرح نصر یہ ایک ہمارے ساتھ پڑوس میں یہ ایک درخت لگا ہوا ہے جو کہ ہمارے ٹیرس کو ہمیشہ تھنڈا رکھتا ہے یعنی کہ اتنی ہیٹ زیادہ نہیں ہوتی ورنہ گرمیوں میں سمر میں اتنی زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے کہ ٹیرس کے اوپر پلانٹ کا سربائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج جو ہے میں نے یہاں پہ ٹیرس کو اپنے کی صفائی کی ہے جو کہ میں ایک منت میں ایک بار کرتا ہوں اور یہ ہمارے یہاں پہ کچھ فلاورنگ پلانٹ پڑے ہوئے ہیں کچھ انڈور پلانٹ ہیں کچھ کٹنگز لگائی ہوئی ہیں اور کافی ہمیں ہرزلٹ بھی اچھا ملتا ہے اس کی میری ویڈیوز مجود ہیں جو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اپنے ویڈیوز کا لنک بھی دے دوں گا آپ ضرور دیکھئے گا تو اس طرح سے ہم روز روز کوئی نہ کوئی پلانٹ ہم ایڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کافی سارے پورٹس جمع ہو جاتے ہیں اور پورٹس جمع ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ٹیرس کو منٹین نہیں رکھ سکتے تو آپ کوشش کیجئے گا کے اوپر اتنا ہیوی لوڈ بھی نہ آئے اور آپ کے جو پورٹس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کافی اچھے لگیں تو ہمیں اجازت دے اللہ حافظ